موسیقی 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 ہے اب ریزر کمانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کام تو کرنا پڑنا ہے کسی نے کار سیڈیو کرنا ہے کسی نے موبائل کا کرنا ہے تو وہ پھر اس کے لیے تو ٹائمنگ آپ کہہ رہے ہیں دس بجے تک ٹائمنگ بہتر ہے کہ دس بجے تک باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایسو پیز پر کافی زیادہ ہار روڈ بے عمل ہو رہا ہے آپ نائنٹی فائی پرسن لوگ ایسے دیکھیں گے جنہوں نے مازک لازمی پہنا ہوئے پہلے لوگ نہیں پہنتے تھے لیکن ہاں پہننا شروع ہوگی جب سے تھوڑی اسی گورنمنٹ پنجاب نے تھوڑی سستی کی ہے تو لوگوں نے پہننا شروع کر دیا مازک بہتر بہت شکریہ اسلام علیکم جی کیا چاہتے ہیں نمزان مبارک جی آپ کو ٹھیک جانا آپ حال روڈ پر آئے ہیں کیا چیز لینے آئے ہیں میں کیا لینے یو ایس بی لینے آئی ہوں یو ایس بی لینے آئے ہیں قرانے پاکست پارے لینے آئی ہوں وہاں سے ہاں جی زبردست ہاں جی تو میں بھی کہتی ہوں کہ دس بجے تک دکانے کھلی ہونی چاہیے کیونکہ روزے کے بار انسان کے اندر انرجی آتی ہے اور وہ شوپنگ کرنے آتا ہے اچھا آپ قرآن مجید جو ہیں لینے آئی ہیں یو ایس بی میں جو ہے لوگ سنتے ہیں نمزان مبارک جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں آپ خاتونے کھانا ہے گھر کا کچھن چلاتی ہیں کوئی منگائی زیادہ تو نہیں ہے مجھے تو کوئی منگائی نہیں لگتی ہے ٹھیک ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ مرحبا کچھ ٹھیک ہے ہاں جی ویسے ہی نیوزوں میں بتاتے رہتے ہیں آٹا چینی گی سب کچھ ٹھیک ہے رمضان بزار بھی کبھی چکر لگا آپ کو نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی چکر لگا بہت شکریہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام مجھے یہ بتائیں کہ کیا سسٹم ہے رمضان میں آپ کیا سمجھ دیاں کہ ٹھیک کا کام چل رہا ہے آپ کا رمضان رمضان میں ابھی تو دس روزوں کے بعد کچھ کام بہتر ہوگا لیکن ہماری ٹائمنگ شورٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا کام پر بہت زیادہ اثر پڑا کیونکہ سچیڈے سنڈے آف ہوتا ہے اس کے علاوہ کسٹمر جو ہے ہمارا جو ہمارا بیسی کے لیے کام ہے وہ چھے بجے کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ہماری یہ ریکویرٹس ہے کہ کام کا جو ٹائم ہے نا وہ دس بجے تک کرنا چاہیے تھا کہ جو ہے نا کسٹمر کو بھی ریلیو بھی لے اور کسٹمر ایک دم سارا رش کٹھانا پڑے کیونکہ چھے بجے تک آپ کو پتہ ہے مارکٹ کلوز کرنی ہوتے اور ایک دم جب رش دلتا ہے تو اس کے بعد پھر کرونا تو پھر آٹو میں موبائل جو ہے وہ مہنگا ہوگا ہے سستہ بارم پورا کر لے وہ بڑی بات ہے کیوں مشکل کیوں ہوئے اتنی بھی ریزن کی ہے ریزن یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب مہنگائی بہت زیادہ کریں پیسے مہنگائی زیادہ ہے عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ریلیف مل رہے ہیں وہ ریلیف مل رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارا نیا پاکستان کہ ایسا ہے کہ آپ کو دو کلو چینی کے لیے چار گھنٹے لائن میں لگنا ہے اور آپ نے آئی ڈی کارڈ دکھانا ہے آپ پیسے بھی دے رہے ہو آئی ڈی کارڈ بھی دکھا رہے ہو پھر آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو اس میں آپ کہاں سے کون صاحب ریلیف دے رہے ہو اس کے اندر پینسٹ روپے دے رہے ہو اس کے لیے آپ نے آگر پچیس سو روپے کی بچت لے رہے ہو تو آپ کو پورا دن بھی تو ویسٹ ہو رہا ہے یہ چیز پہ نہیں آپ وہ کریں اگر آپ نے چینی لینی ہے رمضان بزار سے تو آپ کو یہاں سے چھٹی کر کے جانا پڑے گا چھٹی کر کے آپ نے ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ نے ویسٹ کیا ہوا ہے ساری مارٹے اور پروگرام کیا ہے رمضان بزار رمضان بزار ہم بھی لائنے لگی ہوئی ہیں چینی ہم بھی لائنے تو آپ بتائیں نا کہ دو کلو چینی کے لیے پورا پورا دن کون دکھے کھائے گا پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہمیں گائی کر دیا ہیں امت سے کیا مطالبہ آپ کا وزیرا اللہ صاحب سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ کون سی چیز مہنگی بکری ہے آپ دیکھیں نا اپنی اور پچھلی حکومت کا معاظنہ کریں کہ ہم کون سی چیز کو کس جگہ پہ لے آیا ہیں سمجھ آگئی بات اس چیز کو کم کریں جو کم از کم بیسیکلی چیز نہیں ہے چیزیں ہیں جس میں آٹا ہے گی یا چینی کم از کم کچھ نہیں تو اس کو تو کم از کمی آر سستا ہے مجھے بتائیں کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ بہت بکتی تھی رمضان میں تو اس میں کمی آگئی ہے زیادہ ہر چیز نورمل ہی بکتی تھی جس طرح بیسیکل ہمارا کار ٹیپ کا کام ہے یا موبائل اسیسری کا کام ہے ہر چیز بکتی تھی لیکن اب وہ والا سیسین نہیں ہے پہلے ہم اگر پچھلے رمضان کو دیکھا جائے تو ہم ایک دن میں اگر دس کسٹمر ڈیل کرتے تو اب یہ وہی روٹین دو کسٹمرز پہ آئی ہے دو کسٹمرز میں سے ہم اپنا نکالیں یا دکانوں کے رنڈ نکالیں یا کس طرح سے اپنا سکتے بڑی خوبصورت بات کی پہلے رمضان مبارک میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی ایسیسریز زیادہ بکتی تھی لیکن موجودہ صورتحال میں موبائل فون کی سیل میں بھی کمی آئی ہے اور ایسیسریز بھی کم بک رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہال روڈ کے اوپر اپنی لیور کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال جالا جی کیسے تبیہ دا آپ کی صحیح ٹھیک ہے کیا کام کرتے ہیں میں یہ گاڑیوں کا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں گاڑیوں کا پیپر بغیرہ لگاتے ہیں پیپر لگاتے ہیں مجھے بتائیں کہ رمضان ٹھیک چل رہے ہیں ہاں بالکل ٹھیک چل رہے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے رمضان میں پریشانی منگائی کی ہے اچھا منگائی کی کیا پریشانی ہے بتائیں مجھے کام ہے نہیں جتنا ہے کام اس میں گزارنی ہو رہا پہلے کام زیادہ ہوتا تھا پہلے نواز شریف کا وقت زندہ بات تھا اب تو ڈیرو ڈیرو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کر اس کو کہیں لے جائے اب مسئلہ ہے کدر یہ بتائیں پریشانی کیا ہے مہنگائی نے کام نہیں ہے کام کام ہے بالکل ہی زیرو ہو گیا ہے کام ٹھیک ہے دو چھوٹیاں ایک ہوتی تھی دو ہسی نے کر دی ہیں دو چھوٹیاں کرونا نے کر دی ہیں شام کو جس وقت کام کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت دوڑ جاؤ دوڑ جاؤ کام بند کر دو بند کر ہونا کیا چاہیئے ٹائم کیا ہونا چاہیئے دس بجے کا دس بجے کا اچھا بہتر آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئیگی بہی وہی ٹائم کام کا ہوتا تھا ٹھیک ہے شام کے ٹائم گاک نکلتا تھا کتنی عمر ہوگی آپ کی پین سٹھ ستر پین سٹھ ستر گھر کے کتنے فراد ہیں آپ کے ٹین بیٹے ہیں ٹھیک ہے بیگم نہیں رہی ٹھیک ہے وہ اللہ کو پیاری ہوگی تو تین بیٹوں جو ہے ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں شادیاں بھی ہوئی ہیں اپنے کام کرتے ہیں بہو بھی ہے ماشاءاللہ بہو بھی ہیں لیکن مطلب یہ کہ کام جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں مکان کرائے کا ہے آئے بیل آ جاتے ہیں کرایا دینا ہوتا ہے بجٹ کیسے بنتا ہے گھر کا گھر میں تین بیٹے ہیں سب ہی کرتے ہیں سب ہی کرتے ہیں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن تیس دن میں سے کون سا دن ایسا ہے کہ یہ بیل آ گیا پانی کا یہ بیل آ گیا تو ہی گیس کا پریشانی چھائی رہتی ہے پھر مکان کا قرائے آ گیا قرائے کا مکان ہے تو کرونا سے ڈار نہیں لگتا آپ ماسک نہیں پہنتے آپ کرونا ہے ہی نہیں کرونا ہے ہی نہیں نہیں ہے آپ مانتے ہی نہیں نہیں مانتے پوری دنیا میں کرونا ہے سوری دنیا میں ہوگا پاکستان میں نہیں ہے اچھا یہ کہاں کا سوڑ ہے پوری دنیا میڈیا پہ اتنے مر گئے اتنے مر گئے ملکوں سے بار کے مولک بھی کرونا ہے تو پاکستان میں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کرونا اتنے مواد ہو رہی ہیں آپ کرونا کو مانتے ہی نہیں ہوگا ہوگا آپ نے کہا اچھا 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 مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں کرونا نہیں ہے تو جو حکومت کہہ رہی ہے کسی کو ویسے کھانسی نہیں ہوتی تھی ویسے بہار نہیں ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا وہ ہی چل رہا ہے لیکن اس کو گنتی جو ہے نا وہ کرونا میں کری جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کرونا نہیں ہے تو حکومت کہہ رہی ہے تو حکومت کو کیا فائدہ کہنے کا وہ کہتا ہے کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اس وقت بھی مانگتا تھا اب میں باشا ہوں اب بھی میں مانگتا ہوں میری مانگنے کی عادت نہیں جانی کون کہتا یہ بتا دیں کون کہتا ہے وزیر آزم کہتا ہے وزیر آزم صاحب میں سب سے اچھا مانگتا ہوں وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیف دے رہے ہیں اللہ نے انہیں وزیر آزم بنا دی ہے آپ اتنے مایوس کیوں ہیں وزیر آزم سے کیوں مایوس ہیں جو کچھ پاکستان میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نا وہ دوسری حکومتوں میں نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا نہیں دیکھا مثلا کون کون سی چیز آپ نے دیکھئے نہیں نہیں میں گائی سب سے پہلے اور ٹائمنگ یہ کاروبار کی کاروبار نہ ہونا یہ بھی میرا کسی کے پاس ہے یہ کہاں سے آیا یہ میرا کسی امیر آزم کے پاس ہے کہاں سے آیا یہ میرا یہ بدلے کی حکومت کر رہا ہے بدلے لے رہا ہے اللہ جانے کس چیز کے لے رہا ہے اس لئے مایوس ہی آپ کو اس نے دنیا پہ بیٹھے رہنا ہے دوسروں نے مار جانا ہے اچھا یہ دنیا پہ آیا ہے کہ اس نے یہاں ہی رہنا ہے کوئی میسیج دے دیں گے کھان صاحب کو کیمرے میں دیکھتے ہیں کھان صاحب ایک چھوٹا سا کام ہے کہ یہ جو آپ یہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں نہ یہ چھوڑ دیں ہر آدمی کو کام کرنے دیں آزادی سے کام کرنے دیں اچھا یہ میسیج دے لاک ڈاؤن ختم کر دیں دنیا کو کام کرنے دیں بدلے کی حکومت چھوڑ دیں اچھا بس تو کیسے کرونا سے نفٹیں گے کرونا بھائی جان بس چھوڑ دیں آپ میں محضر کریں آپ ٹھیک ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کو نہیں مانتے ہم ان کی بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ ڈیفینٹلی جو چیز ہے ہے اسلام علیکم آپ نے بزرگوں کی گفت کو سنی جی جی کیا کہیں گے دیکھیں کرونا تو ہے اچھا یہ نہیں میں کہہ سا آپ کہہ سکتے ہیں میں کہہ سا کوئی بھی کرونا ڈیفینٹلی ہے ہمیں اس پہ اتیاد کرنی چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تب ہی اس میں ہماری بھی بچت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جساں دنیا میں تیزی سے لوگ اپنے ملک دوسرے ملک جو سربراہ ہیں وہ اپنے عوام کو جتنی تیزی سے ویکسنیٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاں پہ اس کو زیرو پرسنٹ بھی نہیں ہے ویکسنیٹ ہو تو رہی ہے ویکسنیٹ ہر ہو تو رہی ہے میں نے اپنے گار وہ لوگ کوئی میرے خیال آج بیس دن ہو گئے میسج کیا ہوا ہے اس کا رپلائی نہیں آیا ابھی تک مجھے رپلائی نہیں آنا رپلائی بس یہ ہے جی آپ کو بتا دیا جائے گا اچھا میں بھی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے ممبائل میں تو آپ کو میشہ یہ کہا گیا بتا دیا جائے گا لیکن بتایا نہیں جائے نہیں بتایا نہیں ابھی تک نہیں بتایا گیا بلکل ٹھیک ہے آپ سمجھ دیں کہ ویکسنیٹ ہونے کی ہے ویکسنیٹ کا عمل تیز ہونا چاہیے تب ہی ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے بلکل ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ صورت ہے ہال روڈ کی موبائل فون یا آپ کے جو کام ہے موزان میں پہلے زیادہ ہوتا تھا یا اس دفعہ زیادہ ہوتا تھا پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا پہلے یہ مرائی صاحب ہوتا تھا کہ ہم ایک دو روڈے گھر جا کے کھولتے تھے پہلے ایک دو روڈے کیونکہ لوگوں کو بھی زیادہ تر جو آفیشل لوگ ہیں ان کو بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے دو جار روڈے گھر کھولے اس کے بعد ہم کنٹینور ہوتا یہیں دکان پہ کھولتے تھے یہیں پہ مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے کام اتنا ہوتا تھا کام اتنا ہوتا تھا کام ہمارا شروع ہی ٹائمنگ کم کچھ نہیں تو انہیں آٹھ بجے تک کی ٹائمنگ کرنی چاہیے ایک دو گھنٹے سے فرق نہیں پڑھ جاتا یہاں تو پھر بلکل باندھ کر دیں اب بھی کارو پر ہے کہ میں کل خان صاحب کی تقریر سن کے میں اتنا حیران ہو رہا تھا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا جی ٹی بی اوپر جا رہا ہے ملک ترقی کر رہا ہے لیکن آپ بھائی لگتے ہیں دوروں میں فاکے بڑھے ہیں پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے کہ راتوں کو نید نہیں آتی اب اس دکان کا کرایا ستر اسی دار بھی ہے اب میں اگر دن میں چھے گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کو دکان کھولوں گا تو میں اس اسی دار بھی اکرایا کان سے نکال کر دوں گا بلکل ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک مکانوں نے کبھی نہیں ہے سوچا جو مالک ہیں انہوں نے کہ بھئی چلے کوئی بات نہیں ہے اگر اسنا گورنمنٹ ان کے ساتھ شروع شروع میں تھا کہ مالک مکانوں کو کہا گا تھا کہ کرایا نہ لے دکانداروں کو کہا گا تب بھی نہیں ہوا تب بھی نہیں ہوا کچھ دکاندار ہیں جنہوں نے 50% کرایا ضرور لیا انہوں نے چاہے دکانیں بند رہی ہیں اب آئیے بتائیں کہ موبائل فون کی اوورال جو ہے وہ ریشو نیچے گئی ہے اوپر گئی ہے آپ کا کہہ خیال موبائل فون کی ریشو اوپر جا رہی ہے زیادہ بکر ہے بہت زیادہ چائنہ کے موبائل آگیا ہے جو آپ کو پہلے ڈیڈڈاک موبائل میں جو سپیسک فیشن ملتی تھی رمضان میں جو سیل ہوتی تھی اب ہو رہی ہے کرونا کا افیکٹ آیا ایسا نہیں ہے کوئی ایسا کوئی چکت نہیں ہے سیل اس 50% بھی نہیں ہے سیل کم ہوئی ہے اس مقام 50% بھی نہیں ہے میں تو یہی کہوں گا جی جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے خان صاحب آپ نے بنائی ہی ہے براہ میربانی اس پر توجہ دیں اور ایک مرتبہ عام آدمی کے بیچ میں آکے دیکھیں کہ عام آدمی کا گزارہ کیسے چل رہا ہے آپ کو جو لوگ میسیج دیتے ہیں آپ کی ٹیم آپ کو جو میسیج دیتی ہے آپ اس کے اوپر بیان دے دیتے ہیں لیکن آپ کبھی عام لوگ کے اندر گز کے دیکھیں کہ ان کا کس طرح گزارہ چل رہا ہے براہ میربانی بہت شکریہ جیزا بردہ یہ بڑی اچھی بات کی کہ عام لوگوں کی بات جو ہے کیریا خان صاحب کو پتا نہ جی عام لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں اسلام علیکم بھرکو کیسے ہیں جا کام کرتے ہیں یہاں پہ آگے میری دکان ہے اچھا کس چیز کی یہ کارکٹ ایک کار ٹپ ہوگی اچھا مجھے بتائیں کہ ہال روڈ کی جو خوبصورتی ہے رمضان اور مبارک میں بڑی گیمہ گیم یہ ہم نے دیکھی ہے اس سے پہلے لوگ بڑی شاپنگ کرتے ہیں حالانکہ یہاں سے کوئی آٹا چینی کی ہی نہیں ملتا ٹکنالوجی کی چیزیں ملتی ہیں موبائل فون ہے اس طرف ہاں صورتحال کیا ہے آپ کس طرح دیں اس وقت صورتحال ہی نہیں بری ہے کہ آپ سوچنے سکتے اچھا کیا بجا ہے اس کی سب سے بری وجہ یہ جو چھ بجے دکانے بند کروا دیتے ہیں کم سے کم آٹھ نو بجے دکانے بند کریں کیونکہ دفتری لوگ ہوتے ہیں یہ چار پانچ دفتر بند ہوتے ہیں اس کے بعد ہی ہی آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بلکل سے ہی گئے رہے ہیں ان کو کم سے کم آٹھ یا نو بجے تک ایک پل سوال آتا ہے پورا ہر اڑکو بند کروا کے چل جاتا ہے وہ ان کی در ڈیوٹی ہے نا پھر کیا دیکھیں جی میں مان تو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن ان کو چاہیے نا حکومت کو چاہیے کہ رمضان کا مہین ہے کم سے کم ان کو تھوڑا ٹیپ اور ہفتے اور توار کو چھٹی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے ہفتے کو کیا کرونا ہفتے کو کرونا غیب ہو جاتا ہے اگر ہفتے توار کی چھٹی کرنی تو نو بجے کا ٹیم کر دیں تاکہ رمضان لوگوں کا لگ جائے یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہفتے میں اگر دو دن چھٹی کرنی ہے تو ہفتہ کو چھٹی ختم کر دیں یا ختم کر دیں چھٹی یا ٹیم زیادہ کر دیں یا چھٹی ختم کر دیں محسی دینا چاہیں گے وزیراللہ صاحب محسی دینا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کا سوچیں امیر آدمی تو میرتا روتا جا رہا ہے غریب آدمی یہ بات تو خان صاحب ہی کہتے ہیں وزیراللہ صاحب ہی کہتے ہیں امیر میرتا گھتا جا رہا ہے غریب نیچے آتا جا رہا ہے یہ جو کہتے ہیں جی ہم اتنی نوکرییں دیں گے اتنا کچھ کریں گے کچھ نہیں ہے یہ دیں گے جی اب بینک سے آپ کو کرد لون لے کے دیں گے چلے جائیں وہ کہتے ہیں آپ کو لون ملے نہیں سکتا پلان یہ سر تاون کوئی نہیں کر رہا اگر تاون کرتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں چلے بہت شکریہ جی آپ نے سنا جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک بھی لون دینے میں تاون نہیں کرتے اور امیر امیر سے امیرتر ہوتا جالا ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جالا جالا ہے ہم اپنے چھوٹی سے بریکہ بریکہ پر آپ واپس آتے ہیں مزید گفتگو کرتے ہیں مجھے بتائیں رمضان میں موبائل فون کی جو سیل ہوا کرتی تھی اس طرح ڈاؤن آئے یا ٹھیک جال رہا ہے جناب موبائل کی ہر کاروباری ڈاؤن ہے اس وقت کیا ریزن کیا ہے ریزن آپ کے سامنے ملکی حالات ہیں ہر طرح کے معاشی حالات ہیں کچھ ملک کے جو ہے وہ عوام کرونا کی وجہ سے بھی نہیں نکل رہی کچھ جو ہے لارڈ آرڈر کی سیچویشن ہے سارے جو ہے وہ فیکٹر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں لیکن زیادہ معاملات جو ہے لوگوں کی جے بھی اجازت نہیں دے رہی ہے دیکھیں نا کڑے ہیں سوچ رہے ہیں کہ پیسے خرچیں نا خرچیں کیا کریں ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا نو نہیں کاروبار اچھا ہو لوگوں کی جے بھلا پیسہ ہو وہ اتنا سوچتے نہیں ہیں یہ بڑی زیادتی ہے یہ زیادتی ہے دیکھیں نا چھے بجے کے بعد کرونا نے انٹری مار لینی ہے کوئی کرونا کے پاس کوئی پاس ہے کہ چھے بجے بلکہ جتنا ٹائم شورد کریں گے اتنا جو ہے رش پڑے گا اور کرونا زیادہ پھیلے گا ہونا چاہیے ٹائم کیا ہونا چاہیے ٹائم ہوئی ہونا چاہیے دس بجے تک دس بجے ٹائم ہونا چاہیے کھلا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر تھوڑا تھوڑا کر کے آئے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایزی لی ٹائم مل سکے شاپنگ کرنے کا بلکل ٹائم ہے میسیج ینا چاہیے کوئی وزیر علیہ صاحب وزیر علیہ صاحب کو میسیج یہی ہے کہ کوئی کام کر لیں سوائے باتوں کے باتوں کے کار تو رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں عوام کے کام پی کچھ کر لیں اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وزیر علیہ صاحب عوام کے آگ میں کوئی کام نہیں کر رہے سوائے باتیں چینی دے دی رمضان بزار ہمیں پین سٹھ روپے تو جو دکان پہ ملتی تھی وہ رمضان بزار میں لائن پہ اب میں یہاں کاروبار چھوڑ کے جا کے چینی لینے چلا جاؤں پندرہ روپے کے پیچھے جا کے چینی لینے لینے کھڑا ہو جاؤں اتنی عوام ہے اور آپ کا ڈالر اتنا چلا گیا اوپر تو پندرہ روپے کی مجھے کا تکلیف ہے کہ میں پندرہ روپے کے لیے یا تیس روپے کے لیے یا اگر دس فیملی ہیں پندرہ کو دس سے زرف دے ڈیڑھ سو روپےہ بچانے کے لیے دس فیملی ہیں جا کے دس ہزار کا کام چھوڑ کے وہاں کھڑی ہو جائیں یہ سے ممکن نہیں تو جائیں نا سٹور پر گروسری کریں اس پہ پندرہ روپے کلو مہنگی دے دے لیکن بزنس چلنا آپ کا جو ہے وہ لوگوں کی پوکیٹ سٹرونگ ہو شاپنگ ہو بہت شکریہ اسلام علیکم کیا حال ہے علیکم السلام کام ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا بتا انہوں نے تو کہہ دیا بھئی موبائل فون نہیں کام کوئی نہیں کام بلکو نہیں کام ختم ہو گیا ختم ہو گیا وہاں ملچے تھے انہوں کارچپ ہے جب پہ دکانہ بند کرنے تے جامر کام ہے کوئی نہیں اینی میوسی کیوں اینی میوسی پلاؤ ہوئے ہونا لوکاں متواہ کرنا جنہ نے ناچ ناچ کے انو بورٹ دیتے سلام آباد چھے بڑھیاں سمیتھ جا گئے انو لوک گئے انو بھی جا ہوننا ناچ ناچ کے انو لاوڑ بھی اچھا ناچ ناچ کے بورٹ دے کے لے اندھے ناچ ناچ کے انو لاوڑ بھی سمنا ان تسید چاندے انوانا لو بھی زیادہ پیار ناچ twenty پتہ کروں انو کسے نے وہوڑ کوئی نہیں دیتا یہ سارا سیاستی سیاستی کام ہے کسے نے وہوڑ نہیں انو دیتا انو لے گئے آئیانے بڑیاں بڑی ہیں جیسے تاجر لوگ نے تجیدے آجے اہی بہنے پہنے۔ اینہ تاجرانے لے آندھا آج تاجر بے لے ہوئے بہنے۔ تاجر بیٹھے ہیں نے سارے پڑے مہنگے موبائل فول لکھر پڑے آ گئے آنے آجے بے لے ہوگئے ہیں۔ تاجرانے میں اللہ عنہ اللہ علا دار پلا کرے۔ مبائل رکھے ہیں لینا اللہ کوئی نہیں نظر آ رہا۔ پی جن ہے سپورٹر ہے کہے سی پی ٹی آئی تھا۔ آپ کے سامنے معافی مانگی ہے جی جناب قوم کے سامنے بھی مانگ دا پتا دے بھائیان اے میرے کن کھچ گے توبا جے اندازو بات پی ٹی اے انہوں وہ اوٹ نہیں با ہوا کیا وجہ کیا ہے بس سر وہ پی ٹی اے انہیں جو جو بات آپ کہہ دیں وہ یوٹن ہے جو بات کہہ دیں وہ یوٹن ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے ملکی معیشیت کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں باہر اندر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے فیملی ہے ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بیٹی ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ جو دوسرا بندہ آپ کو کہ یہ آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یہ مجھے دے دو آپ اس کے ساتھ بد فیلی کرے جو بھی کرے کر کے آپ کو واپسے دے کہ آپ یہ قابلے قبول کر لیں گے اگر تو آپ غیرت مند ہوں گے تو کبھی بھی نہیں قابلے قبول کر گے آپ تو اس کی ویسی آنکھیں نکال دیں گے جی سانگوں سے وہ دیکھ رہا اور بول رہا ہے اور یہ تو مسئلہ ہی ہماری نمو سے رسالت گیا مجھے یہ بتائیں یہ معاملہ حل ہو گیا خیر وہ مداقرات کا معاملہ ان کا حل ہو گیا سارا سیڈرڈون ہو گیا مجھے یہ بتا دیں صورتحال ہے نا آپ لاہور سے ہیں میں لاہور سے ہوں میں نے ساری صورتحال دیکھی ہے آپ لاہور سے ہیں آپ لاہور کا طب کا صورتحال دیکھنے جن کو یہ چھوڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لاہور کی آج کی صورتحال دیکھ لیں جب آپ کا مو ہی گندہ ہوگا تو آپ کا جسم کا اندادہ آپ کے دل کا اندادہ کون لگایا گا آپ موبائل فون کا کاروبار کرتے ہیں جی الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ جو رمضان و مبارک کے سال گزرے ہیں اس دفعہ موبائل فون کی سیل میں کمی آئی ہے یا زیادہ سیل ہوئے ہیں سر وہ گزشتہ سال سے آپ کمپیر نہیں کریں گے اس سے پیچھے والے میں کریں گے کیونکہ پچھلے سال بھی کرونا تھا ٹھیک ہے تو گزشتہ سال میں اور اس سال میں بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں رمضان میں نورملی موبائل فون کی سیل زیادہ ہوتی ہے سر الحمدللہ سیل تو ہوتا ہے جو اللہ باغنی ریزق لکھا ہے وہ تو ملتا ہے لیکن جو ذینی سکون ہے نا آپ کا وہ آپ کو نہیں مل سکتا جکھیا باپ بھی مطلب کہ کوئی بھی بندہ آپ پکرنے جو پچاس سے ساٹھ ہزار پہ کمارا ہے نا وہ اپنے آپ کو ہینٹو ماؤت کہے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایک سیونگ پرشن ہوں ہزار پندرہ سو روپے ایک بندے کا ڈیلی کا خرچ ہے اور ہزار پندرہ سو روپے خرچ کر کے بھی آپ اگر دودھ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی چیز لے کے جاتے ہیں آپ یہاں سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ دکاندار آپ کو دکاندار بھی مطمئن نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنے پیسے میں کوئی ٹھیک چیز دے بھی رہا ہے کہ نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں منگائی میں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے منگائی اتنی بڑھ گیا کہ لوگ پہنے ہیں منگائی میں کنٹرول کے ساتھ ساتھ دونم بڑییں بھی بہت زیادہ ہیں سر جس کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور ان کو انسی دونم پڑھے گا آپ جگہ جگہ پہ دیکھ لیں دودھ کس طرح بکر ہے اسی رب گروی کے ساتھ اسی فری ہے وارے کھاتا ہے اور بکر ہے کوئی پرائیز کنٹرول نہیں ہے چینی دیکھ لیں کہیں سے نہیں مل رہی دودھ کہیں سے نہیں مل رہا آٹا دیکھ لیں کہاں پہ تھا پچھلے رمضان آٹا کیا تھا اور آج آٹا کہاں پہ کھڑا ہے اور اب آپ آٹا لے لیں یہ جو دے رہی ہیں بریٹرک جو لگائے ہوئے ہیں آپ اپنا کیمرہ وہاں پہ لے کے جائیں ایک ان کا توڑا لیں ساتھ میں وہ چھان نہ لے لیں ان کا توڑا کھولیں اور وہ چھانے سے آٹا ان کا سارا چھانے آپ کو وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کو آٹے کا آٹا اور بڑے کا بڑا پتہ لگے گا وہ کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں یہی آٹا شباز شریف کے دور میں ہم اپنے گھر لے کے جاتے رہے ہیں اور الحمدللہ خالص آٹا تھا بہترین آٹا ہوا ہوتا تھا وہ چاہے آپ کسی کو دے دو یا اپنے گھر استعمال کر لو شباز شریف کے دور میں جو آٹا تھا نا وہ ریزن پتہ کیا جاتی تھی وہ جو مخیر ازرات ہے نا جس طرح رمضان المبارک میں لوگ زکاة وغیرہ نکالتے ہیں اب وہ ریزن یہ ہو جاتی تھی کہ لوگ نا خود بھی پکر کے پکا لیتے تھے اب کا جو آٹا ہے نا اس کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ایسے کر کے آپ نے سو دو سو آٹے کی بوڑییں لیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا وہ ہوتا گیا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ لے کے جائے گا آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ نہیں لینا وہ لے لے گا وہی بیس کلو کا آٹا جو چھان کے باہو ہے وہ بیچے گا اس سے پیسے لے گا کوئی چکی سے صاف سترہ لے گے کوئی دو دن کی چار دن کے اپنی روٹے کمالے گا جو ایک مہینے کا آٹا ہے اس پہ جو اعمال درحمت ہونا چاہیے کمال کو سوچنا چاہیے کہ آٹے کے اوپر جو سکاہیات آرہی ہیں بڑی اہم کیونکہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اور آٹے کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ بتا دیں بلکل ٹھیک ہے مجھے الاس پہ بتا دیں کہ چھے بجے مارکٹیں چھے بجے ہونی چاہیے یا مزید وقت پہ کچھ ہونا چاہیے سر چھے بجے کا جو ٹائم ہے آپ دیکھیں چھے بجے کا ٹائم ہے آپ یہاں سے مارکٹ اپنی بند کرتے ہیں دکان آپ نے بند کی آپ کو دکان پر کھڑے کھڑے ہوگئے چھے بج کے پانچ سے دس منٹ آپ یہاں سے نکلتے ہیں آپ جس طرح میری رائشہ شاہدباغ ہم شاہدباغ والی سائٹ سے ہیں کوئی ساندے سے آرہے ہیں کوئی کینچی سے آرہے ہیں کوئی کہیں سے آرہے ہیں چھے بجے ہے کہ پورا لاہور بند ہونے ہیں تو وہ رستے میں افطار ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں دیکھیں ہر بندہ وہ نہیں ہے جو کھا رہا ہے اور سکون سے کھا کے سو رہا ہے کچھ اس میں پھٹے باز بھی ہیں جو ریڈی وغیرہ ٹائم کتنا ہونا چاہیے آپ کے کسی سر میرے حصاب سے جو ٹائم ہونا چاہیے رمضان المبارک میں آٹھ بجے وہ بھی ایس او پیس کی سختی کے ساتھ اور رمضان کے بعد ہے خدارہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ دس وقت تک ٹائم لازمان کریں تاکہ جو جس طرح کا روزگار ہے کم از کم اس طرح کا کما سکیں اور ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کی بھی ہیلپ کر سکیں آپ نے سنا جی وہ صاحب ہیں جو دکاندار ہیں موبائل فون کی سیل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کم از کم دس وقت تک ٹائم ہونا چاہیے یہاں وقتیں چھوٹی سی بریکا بریکا بھاپیس آتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں بریکا بھاپر ناظرین خوش آمدید بات ہو رہی ہے ہال روڈ کے جو دکاندار ہیں ان کے ساتھ موبائل فون کی سیل کم ہوئی زیادہ ہوئی اس کا امپیکٹ کیا ہے اور دیگر ضروریاتیں زندگی جو ہیں وہ کیا ان لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی اس کو پر بھوکت کو ہو رہی ہے اسلام علیکم کیا علیکم السلام کی کام کر دے ہو میں رپیرنگ دا رپیرنگ کیس چیز دے رپیرنگ کر رہی ہے لوگوں کی دے ہو رہی ہے لوگوں کیا جاتا تھا بہت کٹ کٹ کر رہی ہے یا نہیں كنی عمر نے میری عمر ہے یہ اتھاری سال اتھاری سال ہے ماشا اللہ دو سال رہے گا ہی ستر سال دے ہوگی مجھے مجھے کینے گردے فراز لیں میرا گردے فراز لیں گے دو بچیں ہیں بچیں چاہا رہے گیا دو زیادتیں دو رہے گیا دو ملے رہی ہے بچیں نظام کی میں چل دا ہے گزارہ بہترین ہو رہے ہیں گزارہ بس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے تو اسی کنہوں کو مینے دے کمال ہیں کار خرچہ کننا ہندہ ہے کیوں میں بجٹ بندہ ہے کار دو بیٹے نے ہمیں کمال ہیں ماشاءاللہ ایک 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 ٹھوڑی ایک کام کرتا ہے دو جا ہیر کٹنگ دا دو بیٹے نا زیادہ پیار دوں دو بیٹے نا زیادہ رہے ہیں ایک دے لاتلہ ہندہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں رات آگا نے بیٹے دو دی سیاں چار بیٹے دی سیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا منو ہے دسو کہ مارکیٹ دا ٹائم چھے وے تک ٹھیکے گیا یہاں بدنا چاہیے نہیں دو کانٹے بدنا چاہیے بدنا چاہیے کی فرق بیندہ کٹ ٹائم سارے پانجی وجہ جسولے اندھے نے خبر شبر پیجن دی در در پانجی نا تھوڑن دی گاک اندر اندھے نے انہوں نے پریشانی رہے ہون دیے کہ کسنا کار پانچی گئے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹائم بدنا چاہیے ٹائم دو کانٹے بدنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جی ہاں کہ کوئی مسئل دینا چاہو گے وزیر ایالہ صاحب نے خانتا ہوں ہوں ہی میں کہاں گا کسی وزیر ایالہ صاحب ہوں الحمدللہ الحمدللہ تے امہنگائی تو کنٹرول کر لو تو ہڈے اگلے پانچ سالی پکے نے زہ بردہ زہ بردہ خان سا مہنگائی دے کنٹرول کر لیاں پھر ووڑ پیٹی ہے ہی دا انچے مہنگائی دے کنٹرول کر لیاں دو سال رہ گنی دو سال رہ گنی دو سال رہ گنی کہ رلیح ملے کنٹرول ہی گا مہنگائی دے مثلا چینی سسی دیتی ہے پینٹر بے گلو رمضان ہی لینا لگی ہیں دی ہیں چینی سسی دیتی ہے انکاری کر دیتے ہیں یہ انصاف کا کہنا کے چلتے ہیں مجھے لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال جال ہے الحمدللہ جوالی کسلام بجانا ہارلوڈ پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں ہارلوڈ پہ جی مارا بھائی کا ربا رہی ہے اور ابو سے سٹارٹ ہے اس کے بعد مجھے ہینڈ آور ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں دو ہزار بارہ سے تو میں کنٹینویسٹی کر رہا ہوں بیٹھے ہیں میرا ایکسیسریز کا کام ہے موبائل رگارڈنگ کمپیٹر رگارڈنگ ایکسیسریز موبائل کی اسیسریز جو ہوتی ہیں چارڈر ہینسری وزارہ تو رمضان مبارک میں سیل کام ہوتی ہے یا وجہ کوئی اور ہے ڈیفنیٹ رمضان میں سیل کا فرق تو آتا ہے لیکن کرونا پنٹیمک کی وجہ سے سیلز میں پہلے ہی فرق تھا ٹائمنگ شورٹس تھی اور پھر اوپر سے رمضان آ گیا اور رمضان میں بھی فرق آیا وہ سارے چیزیں مکس اپ ہو کے جو کنزیومر پہ بوجھ گرہ گرہ ہے بچارہ دکاندار بھی اس میں کافی اتک پس رہا ہے دکاندار پسنے کی وجہ کی ہے دکاندار پسنے کی وجہ ایک تو دو اس کی صورتحال ہے ایک تو کرونا اور اس کے ریلیٹڈ آپ کے جو ایس او پیس کا خیال کرنا یہ وجہ مارکٹ بند ہوتی ہے ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی نہیں یہ کنٹرول کر رہے ہیں نہیں خان صاحب کا میں سپورٹر ہوں سنس دو ہزار دس سے آپ نے ووڈ کاس کیا تھا میں نے دو بار خان صاحب کو وڈ کاس کیا اور میں اب کیمرہ کے بلکل سامنے میں مہنگائی کے کہتا ہوں اجازت ہے میں کیمرہ کے سامنے مو کر کے کہتا ہوں کہ اب میں آ کر تین سال میں تھوڑا سا مایوس ہوا ہوں صرف مہنگائی کے حوالے سے اور اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ کوئی ایسا کوئی خاص ایشو نہیں ہے مہنگائی پہ کیوں مایوس ہوئے آپ کیا چاہتے ہونا کیا چاہیئے جو نہیں آئی مہنگائی مہنگائی تو ہے آپ دیکھیں غریب آدمی دیکھیں اب ہارلوڈ پہ بیٹھے ہیں زہری باتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کروڑ دفعہ شکر کر کے کہیں گے کہ عام طبقات سے اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اچھی جگہ پر رکھا ہوا لیکن اس وقت ہم بھی گھبر آ رہے ہیں ہم اس وقت دیفنیٹلی گھبر آ رہے ہیں اور آج سے دو سال تین سال پہلے نہیں گھبر آتے تھے اب یویلی میں آپ کو ایک اپنا آپ بیٹی بتاتا ہوں رمضان میں ایک پالک ہے پالک جو کہ غالباً میں نے سنا تھا دس بیس روپے سے اوپر کیجی کبھی بھی نہیں وہ ہنڈرڈ روپیس پر کیجی فرس رمضان کو تھی اور میں مارکٹ لینے گیا اور با خدا میں چھوڑ آیا کہ یہ تو بہت مہنگی ہے پکوڑے بنانا ہے تھے اس کے تو اب چار پانچ دن بعد میں وہ لینے گیا مجھے وہ بیس روپے پہ پچیس روپے کیجی مل رہی ہے یعنی کہ وہ مجھے ایسی وہ چیز نہیں سمجھ آئی کہ وہ فرس رمضان میں کیا وہ وجہ ہو گئی تھی اس کو سور پہ پہنے کی اور چار دن بعد کیا ایک ڈراؤ بیک آیا کیا پالک گلنی شروع ہو گئی خراب ہونی شروع ہو گئی اس میں خان صاحب کا یہ قصور ہے نہیں اس میں خان صاحب کا یہ قصور ہے کہ جو لوگ اس وقت سوکولڈ ان کے جاتھوں جیسے وہ مافیا بن کے بیٹھے ہیں لوگ لوگ اس وقت جو چور بزاری کر رہے ہیں ان کو پکڑنا میرا کام نہیں ہے ان کو پکڑنا انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ اس وقت پنجاب حکومت کے کنٹرول میں ہے اور اس کے بعد دی سی صاحب چھاپے مار رہے ہیں وزیر اللہ صاحب ادایات دے رہے ہیں کمیشنر صاحب چھاپے مار رہے ہیں دیکھیں خالی چھاپے سے کچھ نہیں ہوتا خالی چھاپے سے کچھ نہیں ہوتا ڈی سی صاحب چھاپا مار گیا آتے ہیں ڈی سی صاحب ان کو اپنا بندے کو چھاپا مارا بندہ ہندر پکڑ کے ڈی سی صاحب نے دے دیا ڈی سی صاحب کا کام ختم ہو گیا ڈی سی صاحب اپنے گھر کو چلے گے اس کے بعد جو ڈی سی صاحب نے جن کے ہینڈ آور کیا بندہ وہ کرپٹ ہیں وہ نہیں کرپٹ پانسو لے کے دوزہزار لے کے بندہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ جب تک ان کرپٹ لوگوں کی کام نہیں ملوڑے جائیں گے ان کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گے یہ کرپشن یہ نظام یہ درست نہیں ہو سکتا اب ایک بندہ پکڑ گیا ڈی سی صاحب نے کام کر لیا اب نیچے جو سٹاف ہے جو پولیس کرپشن کرتا ہے دو سور پہ لے کے بندہ چھوڑ دے دے پانسو پہ لے کے بندہ چھوڑ دے دے مجھے 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 دے 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 وزیرالہ صاحب کو کیا مجھے دے دے وزیرالہ صاحب کو میں کیا مجھے دوں وہ تو آپ دیکھیں وزیرالہ صاحب میرا خیال ہے کہ ڈمی کے زیادہ علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مارے وسیم اکرم پلاس ہیں کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو اپنا پرسنل لپینین دے رہوں میں آپ کو کہہ آپ کے لیڈر امران خان صاحب نے کہا وہ وسیم اکرم پلاس ہیں نہیں دیکھیں امران خان صاحب نے اگر وہ کہہ دیا وہ بات حقائق پر مبنی نہیں ہوگی تو میں اس کو کیسے مانوں اور کیوں مانوں میرے لیڈر نے کہہ دیا کیسے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے کی اپنی کریڈیبلیٹی کیا ہے وہ بہت الیجبل ہوں گے بہت پڑھ لکھے ہوں گے قابل ہوں گے لیکن ان کی قابلیت کا کہ آپ لیکن میں قابل ہوں اس کا فائدہ مجھے تو ہوگا اب میں ایک سیٹ پہ جا کے بیٹھتا تھا تو میری قابلیت کا فائدہ تو تب ہوگا کہ میرے انفلینسے وہاں پہ چینجنگز آئیں کیا کرنا چاہیے وزیرہ علیہ صاحب کو مشورہ دیں وزیرہ علیہ صاحب کو کم سے کم میرا تو میں ان کو برادرانہ مشورہ دوں گا کہ کم سے کم کوپی کیٹ بن جائے جیسے شباز شریف کرتا تھا چاہے ایکٹنگ ہی چاہے ایکٹنگ ہی کرتا تھا یار مان لیں چاہے ایکٹنگ ہی کرتا تھا چاہے ایکٹنگ کرتا تھا بزاروں میں جا کے خود نوٹس لیتا تھا اپنا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بیڈن روڈ پہ شباز شریف نے دو ہزار نو دس میں چھاپا مارا تھا مجھے وہ یاد نہیں ہے وہ جب سستی روٹی کی سکیم آئی تھی شباز شریف آیا ہے جی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ہلمنٹ پہنا ہوئے وہاں پہ دیکھا جی روٹی مہنگی بکری ہے اس نے کہا یہ تالہ لگاؤ اس تندور کو یہ ایکٹنگ ہی صحیح لیکن یار عوام کو اس کا امپیکٹ مل رہا تھا کم سے کم ایکٹنگ ہی کر لیں جناب اس کا امپیکٹ تو ملے ہم لوگوں کو چلے بہت شکریہ جی میں خود میوس ہوں میں پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں لیکن میں مہنگائی پہ میوس ہوں بہت زیادہ مہنگائی ہے میں مہنگائی پہ میوس ہوں آپ کا میسیج پہنچ کیا جی بہت شکریہ جی رمضان میں موائل فون کی سیل زیادہ ہو رہی ہے بہت کام ہے کام کو تقریباً ستر فیصد فرقہ کیا وجہ گیا رمضان وجہ یہاں کوئی ہو نہیں رمضان تو وجہ نہیں ہے رمضان تو رحمت ہ ہمارے لیے دوسری بات ہے کہ یہ یہاں پہ کاروبار کو جو شیڈول ہے وہ بہت یعنی کہ ٹاپ ہے ٹائم لیمیٹڈ ہا ہمارے پاس صبح گیارہ سے بارہ بے کے درمیان آتے ہیں چھے بے در کا ٹائم ہا ہمارے پاس آپ صبح جلدی آیا کریں سہری کے بعد آگے دکان کھولیے گا سہری کے بعد ہم پٹھان ہے اچھا ہمارے کیا چاہیے رول تو یہ ٹائم پر پورا دن ہے جہیے ہمارے تقریبا یہاں ہماری ہفتے کی چھوٹی کو ختم کرنا جائے گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہفتہ دن کووڈ نہیں آئے گا باقی صاحب دنوں میں کووڈ آئے گا تو کب تک ہونا یہ ٹائم یہ تو پتہ نہیں یہ تو گورنمنٹ کو بتا ہے آپ کا ایڈیا سیجیشن نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ابھی سے کر دیں امپلیمنٹ ایسا مطلب دس میں تک ہونا چاہیے بارہ میں جاتا ٹائم اچھا ہے سوٹ ہے ہمارے ہمیں سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی شکایت نہیں ہے اسلام علیکم کیا حال جانا جی موبائل فون بک رہے ہیں رمضان میں دھڑا تر میں بھائی لگتے ہیں آپ صبح کے آگے بیٹھیں اچھا یہاں بجائے کہ مارگر میں آئے ہوئے ہیں ابھی تک بسم اللہ نہیں کی اچھا کیا بجا کیا ہے سر یہ دکھ رہے ہیں جو تردنہ جو مولویوں کا بھی مسئلہ بنایا ہو مسئلہ حل ہو گئے ہیں اب وہ مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں کام نہیں ہے کسٹمر نہیں ہے کسٹمر نہیں ہے نہیں ہے سر تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جلدی دکھان باندھ کرنا ہے اس کی وجہ تھی سر چھے بجے کے بعد آپ کو پتا کہ تاری کے بعد کسٹمر نے آنا ہے ٹھیک ہے آگر آپ نے ماشرہ دوزہ رکھا تو آپ روزے میں تو نہیں مارگر میں لکھلے ہیں دیفنیلی بہت میں کوشش کریں جب جو کام کا ٹیم ہوتا ہے سر مارگر کلوزنگ ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں جگین میں نے پچھلے ہفتے بھی کوئی کام نہیں کیا آج بھی صبح کے آگے بیٹھے ہیں میں کال آپ کو پتا ہر دال دی آج آگے صبح چھے بجے اگر مارگر باندھ دی ہیں صبح جلدی آجائیں آپ سر صبح جلدی آتے ہیں داسی آنا بجے تو میری جان آجائے ہیں آج آجاتے ہیں لیکن مسئلہ ہمارے پاس جب کسٹمر جمانا جب کام شروع ہوتا ہے چھے بجے کسٹمر ہوتا ہے موبائل فون زیادہ سیل ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں رمضان میں کیا صورتی آرہ ہے کم سیل ہو رہے ہیں کیا وجہ کیا ٹائمنگ سے ہی نہیں ہے ٹائمنگ کی وجہ ہاں جی اچھا امران صاحب سے گزارشہ ہمارے کیا ہمارا ٹائم کم کم چھے آٹھ پہ تک کر دے آٹھ پہ تک کر آج آگے 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 آرہے پھر انشاءاللہ مکہ کام ٹھیک ہو جائے گا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ چھے کی بجے آٹھ پہ تک وقت ہوگا تو موبائل فون زیادہ بکنے شروع ہو جائے کیا وجہ کیا کیونکہ ٹائم مل جائے گی نا چھے بجے کے بعد افتاری ہوتی ہے پھر ٹائم مل جاتا ہے پھر قسمہ ہوتے ہیں لوگ پاس ٹائم ہو گنا ہو ٹائم نکال کے مارکٹ میں آ جائیں گے چیز پر چیز کرنے کے لیے یہ چیز ہے وہ چھے بجے کے اعلان کیا پانے بجے ہم دکانے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھا گے گھر میں رہتے ہیں کچھ چیز بکتی نہیں ہے مارکٹ کا ٹائم یارہ بارہ مجھے سٹارٹ ہوتا ہے کسٹمہ ٹائم بھی آتا ہی نہیں ہے مارے پاس اس کے علاوہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نہیں باقی شکر اللہ کا ٹھیک ٹھیک مارکٹ رمضان ٹھیک ہے منگائی تو نہیں ہے چینی آٹا مل رہا ہے آلہ چیز مل رہی ہے پکی ماز ہے پیر اللہ صاحب کو کیا محسی دیں گے مزیرہ سے یہی پرپیل کریں کہ آپ کی میر بانی ہے سردی مانگائی کم کر دیں اور ٹائمیں صحیح کر دیں آگے اید آرہی ہے ہمیں ٹائمیں مل جائے گی لوگوں نہ لگائیں ہمیں ٹائمیں مل جائے گی ماری لگ جائے گی میر بانی بڑا اچھا پیگام دی ہے جنہوں نے آپ نے سنا دی یہ جو دکاندارا ہال روڈ کے موبائل فون شیل کرنے والے لوگ ہیں دیگر جو سیسریز موبائل کی وہ سیل کرنے والے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹائمیں ہے وہ چھے کی بجائے دس بجے تک ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسٹمر افتاری کے بعد آئیں گے وہ دیفنیٹلی خرید و فروغ جب ہوگی تو ان کی جو ہے پریشانی بھی ختم ہوگی ان کو چیزیں جو ہیں ان کو منافع ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور گلہ شکوا کیا ہے پنجاب حکومت سے کہ جو چینی ہیں وہ کم از کم لائنوں کی لگنے کی بجائے ویسے ملنی چاہیے ہارڈ روڈ پر بیٹھے ہی لوگوں کا گلہ شکوا ہے پنجاب حکومت کے ساتھ اپنے مہدبان زبیر صلی اللہ کو ہارڈ روڈ لاہور سے اجازت دیجئے اللہ حافظ